میں نے پولیس میں بے افعیار دش کر دیا اس کی بات پی سی بی میں بھی کروائی کا کہا ہے لیکن انہوں نے کوئی اکشن نہیں لیا اگر اس پریس کلپ کے بعد بھی کوئی اکشن نہیں لیا گیا تو میں پی سی بی کے سامنے خودکشی کر لوں گی اور اپنی جان دے دوں گی اسلام علیکم خواتین ازراک میں ہوں آپ کا مذبان ازان علی خان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر عظم پر بہت ہی بڑے سنگین نویت کے الزامات لگایا گئے ہیں ایک خاتون جن کا نام حمزہ مختار ہے ان کا تعلق لاہور سے آج لاہور پریسے کی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابر عظم کے تعلقات میرے ساتھ دو ہزار دس سے چلے آ رہے ہیں بابر عظم اور میں ایک ہی کلاس میں پڑتے تھے بابر عظم نے میرے گھر میں آ کر کے مجھے پروپوس کیا پروپوس کرنے کے بعد انہوں نے شادی کی دعوت تھی لیکن میرے گھر والوں نے اور ان کی فیملی والوں نے صاف صاف انکار کر دیا شادی کرنے سے بابر عظم نے مجھے جانسہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم کوٹ میریج کریں گے مجھے اپنے گھر سے بگا کر لے گیا ہم ایک قرائے کے فلیٹ میں رہتے تھے وہاں پر بابر عظم کی جتنی بھی خرچے وہ میں اپنے جیب سے آدھا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک پالر میں کام کرتی تھی خواتین اصطرات آپ کو یہ بتانا بڑا مقصود ہے کہ دس سال کا عرصہ ایک بہت ہی بڑا عرصہ ہوتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگیں جو کہ پبلسٹی سٹینڈ کرنے کے لئے مقبولیت حاصل کرنے کے لئے ایسے بڑے بڑے لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسا راستہ اور طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ بہت ہی کم عرصے میں بہ آسانی مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں حال یہی زیادہ دور نہیں جاؤں گا حال یہی بات کروں گا عماد وسیم شاہین شاہ افریدی اور امام مرحق پر الزامات لگائے گئے سکینڈلز کے جو کہ جھوٹ نکلے یا سچ اس کے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے لیکن بابر آزم جو کی یقینا بہت ہی بڑے کلاری ہے بہت ہی کم عرصہ ہی منہوں نے پوری دنیا میں مقبولیت حاصل کی اس طرقی نے مزید اضام لگاتے ہوئے کہا کہ دو آزار سولہ میں میں پریگنٹ ہوئی میرے بچوں کو پھر ختم کر دیا گیا ان کے دوستوں نے کہا کہ بابی شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد ہم یہ ساری چیزیں کریں گے ایک توسس ایک اس کو یہ چیز دی گئی کہ ہم دونوں ایک ساتھ شادی کریں گے شادی کی بنا پر وہ لڑکی بابر آزم کے ساتھ رہی پھر بابر آزم نے کہا میں اکثر باہر شہر یا ملک کے باہر رہتا ہوں اس نے تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلا کرنا چاہیے اس نے کہا میں بابر آزم کی کہنے پر گھر والوں سے سلا میں نے کر لیا اور اپنی گھر چلی گئی لیکن بابر آزم جیسے جیسے اروج پر پہنچتا گیا وہ اس کے تعلقات میرے ساتھ مزید مضبوط ہوتے گئے وہ مجھے اپنی جنسی استحال خواہشات کے لئے استعمال کرتا رہا مجھ سے پیسے ہڑپ کرتا رہا اور اس نے مجھ سے کروڑ روپے پیسے ہڑپ کر لیے میں نے پولیس میں بے اف آی آر دش کر دیا اس کے بعد پی سی بی میں بھی کاروائی کا کہا ہے لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اگر اس پریس کلپ کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو میں پی سی بی کے سامنے خودکشی کر لوں گیا اور اپنی جان اگر اس لڑکی کے باتوں میں صداقت سچائی اور حقیقت موجود ہی تو پولیس کو قانون کے تحت کاروائی کرنی چاہے بابر عظم کی خلاف اگر نہیں تو اس لڑکی کے خلاف کاروائی کرے اگر یہ بات سچ ہے کہ بابر عظم نے ایک لڑکی کا جنسی استحال کیا اسے پیسے ہڑپ کیے تو قانون کے تحت بابر عظم کو سزا مل سکتی ہے لیکن اگر یہ سچ نہیں ہے یہ جھوٹے پبلیسٹی سٹنڈ کے لئے کیا گا ہے تو پھر یہ لڑکی سزا کی حقدار ہوگی خواتی نظرات آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایسے بہت سے واقعات ایسے بہت سی چیزیں پبلیسٹی سٹنڈ سکینڈلز پاکستان میں ہر روز ہمیں دیکھنے کے ملتے ہیں یہ واقعات عام خاص چلتے ہیں لیکن یہ سنگین نویت کا ایک واقعہ جو کہ کپتان پر لگایا گیا ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیسا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ بابرعظم کیا کرتے ہیں بابرعظم نے بھی ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا